بلوپین بلو مارکر آپ کا ہم اس چینل میں سواگت کرتے ہیں اور آج کا جو چینل آج کا جو ویڈیو ہے پارٹیکللی میرے بچوں کے لیے ہیں جو آج اگزام دے رہے ہیں آج اگزام دینے میں بلکل بیزی ہیں ان کا اگزام چھے تاریخ کو شروع ہاتا لیکن ان لوگوں کا جو فیزس کا اگزام تھا آٹھ تاریخ کو تھا اور آٹھ سے لے کر اب تک بلکل بچے اگزام دے رہے ہیں تو موکہ اور مجھے یقین ہے کہ میٹھمنٹس کا اگزام بے وہ لوگ بہت اچھا دیں گے اور اب تک کا اگزام ان کا اچھا رہا ہے اور ان کا میٹھس کا اگزام پندر تاریخ کو ہے پندرہ فروری کو ہے اور مجھے پورا پورا یقین ہے کہ میرے بچے جتنا جتنا ان لوگوں نے پڑھا ہے جتنا ان لوگوں نے ریویزن کیا ہے تو اس چیز کو بہت بار یہاں سے وہ لوگ دیں گے بہت ہی کول ہو کر دیں گے کچھ بچوں نے ہم سے سوال پوچھا تھا کہ سر اس وقت بلکل ٹینشن ہو رہا ہے جو بھی پڑے احسا لگتا ہے کہ دماغ میں کچھ ہے ہی نہیں سب کچھ بھول چکے ہیں تو یہ بات صحیح ہے ایسا ہوتا ہے اس کو میں انزائیٹی پر بولتے ہیں اس ایک طرح کا انزائیٹی ہوتا ہے آپ کو یہ اگزام انزائیٹی ہو گیا ہے کی کس طرح لکھیں گے کیا کریں گے ہم کو ہم نے کتنا پڑھا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیز ہے بہت اس کو اس انزائیٹی کو لینے کی ضرورت نہیں بہت ہوتا ہی ہے آٹومیٹکلی ہوگا اور اس انزائیٹی کو دور کرنے کے لیے آپ تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا انٹرینمنٹ کر سکتے ہیں بہت ایسا نہیں کہ انٹرینمنٹ لگے تو توسی میں لگے چونکہ اب ہی ہم کو جو ابھی جو ہم مقاقہ exam دے دے دینے جارے ہیں ہم کو پورے پورے 12 سال کے محنت کا افل ملنے والا ہے تو یہ صحیح بات ہے کہ ہم کو جو 12 سال کے محنت کا جو افل ملنے والا ہے یہ ہم کو تب ہی ملے گا جب میں اس میں constantly اور continuously ہم ہم اس میں محنت کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ میرے بچے اس میں محنت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور آپ کو پتا ہے آپ کو دو جو کتابیں چونکہ یہ بھی بات ہم کو دھیار میں رکھنا ہے کہ چھٹی ایک بھی نہیں ہے یہ ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے یہ آپ سمتہلا بہوار کر لیجئے یا پھر کچھ بھی کہ لیجئے آپ کو جو بھی چھٹی ملنی تھی آپ کو مل چکی ہے کوئی چھٹی نہیں ہے تو آپ اس چھٹی کو نہیں ہونے کی ویسے آپ اس کو مینج کریں گے اور کس طرح سے آپ مینج کریں گے آپ دیکھیں پہلی کتاب جو آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلی کتاب کو بہت اچھتر سے پڑھا ہوا ہے آپ نے اس میں ریلیشن فنکشنز بہت زیادہ دھان دینے کی ضرورت نہیں ہے بٹس یہ آپ نے جتنا پڑھا ہے اس کو تو پڑھا نہیں پڑھنا ہے آئی ٹی ایف اس کو دھیان سے پڑھے گے چونکہ یہاں سے ایک 2 مارکر کے ساتھ 5 مارکر بھی بننے کا چانس ہے میٹرکس ان ڈیٹرمنٹ بلکل خوبالی بات ہے آپ نے بلکل بلکل اس چیز کو بڑھی ہاں سے پڑھا ہوا ہے رہی بات کیلکولیس کی کیلکولیس کی جہاں باری آتی ہے اس کی میں ڈیریویٹیو آپ نے ڈیریویٹیوز کو بہت اچھا سے کیا ہوا ہے چین رول ہوا پارامیٹرک ہوا امپلیشٹ ہوا ہائے ڈریویٹیو ہوا آپ کا جتنے بھی مین ویلیو تھیرم سے وہ ہو گیا رولز تھیرم یا پھر لگرانجز مین ویلیو تھیرم آپ نے کیا ہوا ہے اب یہ بات اٹھکڑی والی یہاں یہ ہے تھوڑا ڈیسٹربنگ ہے تھوڑا سا انمینیجیبل ہے وہ کیا ہے اپلیکیشن ڈیریویٹیوز یہاں تھوڑا سا انمینیجیبل ہے تھوڑا زیادے کوشن سے یعنیجیبل ہے ایسا آپ کا ریٹ میزرر ہو گیا انکریزنگ ڈیکریزنگ آپ کا فنکشن ہے ٹینجنٹ نورمل سے ہے اس کے بعد میکسیما منیما ہے تو جنرلی دیکھا یہ گیا ہے کہ یہاں سے جو بھی آپ کا کوشن آتا ہے وہ بلکل 5 مارکر ہوتا ہے اور جنرلی یہاں سے میکسیما منیما کا کوشن آتا ہے ایسے بھی اور بھی جو انکریزنگ ڈیکریزنگ سے وہاں سے بھی 2 مارکر بنتے ہیں ایک بار آپ اس کو جتنا بھی پڑھے ہیں آپ کو اس کو بلکل کر لیجئے گا ایک بار میرے طرف سے دھیان رکھے گا پیارے دوستو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نیا کچھ نہیں پڑھئے گا نیا پڑھنے کا مطلب بہت بڑی پریشانی ہے اس وقت آپ کو جتنا یاد ہے جو بھی ہے آپ جتنی کوپیاں ہیں جو بھی چیز ہیں ٹیسٹ پیپرز ہیں سارے کو اسی کو نکال کر کے آپ کو دیکھنا ہے نیا بلکل بھی پڑھنے کی گلتی نہیں کرنی ہے کچھ اور ٹرائی نہیں کرنا ہے آپ کو جو ہے وہی کرنا ہے اور اگر ہم انسیارٹی کے سیکنڈ بک کی بات کریں وہاں تو آپ کا ہے آپ کا انٹیگریشن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ انٹیگریشن میں آپ نے بہت بریان سے سبسٹیٹوشن کا رول پڑھا ہوا ہے آپ نے اور بھی ٹرانسفرمیشن کا رول پڑھا ہوا ہے جتنا بھی رول سے اس کو ایک بار آپ دیکھ لیجئے اور بائی پارٹس ہے ریشنل اور ارشنل فنکشن کے انٹیگریشن سے لیمٹ آف سم ہے جتنا بھی چیز آپ اس کو ایک بار پڑھ لیجئے اور دوسری بات رہی پروپرٹس آف انٹیگریشن ڈیفنیٹ انٹیگریشن اس کو ایک کوشن جو لوگ سینکس والا جو کوشن ہے زیرو سے پائے بیٹھو بہت ہی امپورٹن کوشن ہے آپ اس کو ایک بار اچھے سے ریویزن کر لیجئے گا اس کے بعد باری آتی ہے ڈیفرینچل ایکویشن کی بہت ہی آسان ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں رہی بات اپلیکیشن آف انٹیگریل سیری آف بانڈیٹ کافز یہ تو یہاں سے کوشن بنتا ہے بلکل بھی بلکل فائی مارگر بنتا ہے آپ کر لیں گے مجھے پوری طرح یقین ہے چونکہ آپ اس کو ایک بار ریویزن کرنا ہے آپ تھوڑا سا انزائیٹ آپ ضرور فیل کر رہے ہوں گے کہ میرا دیا جو دماغیں بلکل بلینک ہو گیا ہے کھالی ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن یقین مانی ہے جب آپ کا جو اگزام میں آپ کا پیپر آئے گا آپ کے ہاتھ میں جب دیرے دیرے آپ جب پچیس کوشن جب آپ پندرے پر ٹک لگا لیں گے اور اس پر ٹک لائیں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی میرے لئے مجھے بڑیان سے آتا ہے جب آپ جب آپ جب آپ اس کو لگا لیں گے تو ایزی لی آپ کا پروبلم سول ہو جائے گا اور رہی بات اس کے بعد آپ بارے آتے ہیں LPP کا LPP کوشن تو پکا ہے اس میں اس میں آپ کا ایک کوشن پکا پکا آنے والا ہے تو آپ اس کو بڑیان سے آپ کر لی جائے گا اور LPP کا موڈل ہی آئے گا دوسرا تو آنا وہ جو وڈ پرولمز ہیں مجھے کم کم چانس ہے کہ کہ آئے گا پھر بھی آپ دیکھ سکتے گا ٹائم ہے تو آپ دیکھ لی جائے گا نہیں تو صرف LPP کا موڈل آپ کر کے بڑیان سے جائیے گا اور Probability آپ بہت اچھی سکتے آپ دیکھ لی جائے گا Conditional Probability آپ دیکھ لی جائے گا Important Binability آپ distribution mean median وغیر ہے اور وہ سب بھی آپ دیکھ لی جائے گا رہی بات vectors in 3D کی آپ ایک بار بڑیان سے لگ رہا جیز آپ آپ کا 3D میں shortest distance ایک بار سار بڑیان سے آپ دیکھ لی جائے گا انسائٹی لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں آپ کریے گا تو ہی ہوگا اب ہی کرنا ہے تاکہ ہم کو 12 سال کے میں اسکول لنگ کا فائدہ ہو اور بلکل آپ 15 تاریخ کے بعد آپ کو چھٹی چھٹی ہے اب آپ کو پریشان ہونے بلکل ضرورت نہیں ہے تو 15 تاریخ جانے کے بعد آپ فری ہیں جو کریے گا کھڑی گا دیگا تقت نہیں ہے پھر آپ ریزلٹ کا ویٹ کی جیگا اور بھی جو کرنا ہو کریے گا تو ہم اب جتنے بھی لوگ جتنے بھی ویور سمیح دیکھ رہے ہیں اور جو بھی میرے ہم اس ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں اور جتنے بھی ویور نے دیکھا شکریہ ہے چونکہ ہم آپ کے لئے ویڈیو موٹیویشنل ہو لے کر آتے رہتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے ساتھ ہی اچھا لگا ہو ویڈیو تو آپ کر دیجئے ویڈیو کو شیئر شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اسی کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں بائی تین کیو بیری مچ